السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کیا آپ کو بتا ہے کہ موبائل ٹکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اب آپ موبائل کی مدد سے نہ صرف پودوں کی بیماریوں اور کیڑوں کی تشخیص کر سکتے ہیں بلکہ موبائل کی مدد سے ہی ان کا علاج اور کنٹرول بھی دریافت کر سکتے ہیں جی ہاں موبائل کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جن کی مدد سے آپ کیڑوں مکاڑوں اور بیماریوں کی تشخیص کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ ان کو کن پیسٹی سائیڈز یا کن فنجی سائیڈ یا کن بیکٹیری سائیڈ یا کن انسیکٹی سائیڈ کے ذریعے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یہ موبائل اپلیکیشنز نہ صرف ان میں موجود کیمیکلز کے نام بتاتی ہیں بلکہ آپ کو بتاتی ہیں کہ کون سی کمپنی اس کیمیکل کو کس نام سے سیل کر رہی ہے اس کے علاوہ یہ موبائل اپلیکیشن آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کی فصل کس سٹیج پہ ہے اور اس کو کن چیزوں کی ضرورت ہے تو دوستو آج ہم ایک ایسی ہی موبائل اپلیکیشن کے متعلق ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں یہ اپلیکیشن کسانوں کے لیے اور خاص کار ایگری کلچر کے سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ موبائل اپلیکیشن اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی کا درچہ رکھتی ہے جو نہ صرف کسی ایک سبجیکٹ کو ڈیل کرتی ہے بلکہ ایگری کلچر کے سارے سبجیکٹس کو خاص طور پر جو مختلف کراپس اور فروٹس اور ویجیٹیبلز کی پروڈکشن ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ان کی انسیکٹ پیسٹ اور ڈزیزیز کو بھی بتاتی ہے موبائل اپلیکیشن ویدر فارکاسٹ بھی کرتی ہے اور آپ کو فرٹیلائزرز کیلکولیٹ کر کے بھی دیتی ہے تو دوستو آئے دیکھتے ہیں کہ یہ موبائل اپلیکیشن کونسی ہے اور اس سے کیسے چلایا جاتا ہے میں ہوں ڈاکٹر جمیل شفی اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ کلینیس کا یوٹیوب چینل موبائل کی سکرین پہ آ چکے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے ایک اپلیکیشن انسٹال کرنی ہے اپلیکیشن انسٹال کرنے کے لیے آپ گوگل پلے سٹور اپنے موبائل پہ کھول لیں گے یاد رکھئے دوستو بعض موبائل میں گوگل پلے سٹور نہیں ہوتا تو آپ ڈائریکٹلی گوگل سے بھی یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پلانٹ ٹیکس پلانٹ ٹیکس یہ جب آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ جو اپلیکیشن ہے پہلی یہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں یا پھر یہ جو ہے بیٹا ورزن اس کا وہ انسٹال کر سکتے ہیں تو میں نے یہ والی جو ہے اپلیکیشن انسٹال کی ہوئی ہے لہٰذا آپ بھی یہی جو ہے اس کا پلانٹ ٹیکس پری ویو یور کراپ ڈاکٹر تو یہ والی اپلیکیشن جو ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے میں نے چونکہ ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کی آپشن کی وجہے اوپن کی آپشن آ رہی ہے تو دوستو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ چلے جائیں گے اس اپلیکیشن کو کھولنے کی طرف تو دوستو جب آپ اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لیں گے تو اس طرح کا آئیکن آپ کی سکرین پہ آئے گا آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اپلیکیشن کو یاد رکھئے دوستو اس کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا انتہائی ضروری ہے پھر یہ آپ لوگوں کو صحیح جو ہے وہ ریسپونس دے گی اور صحیح تجزیہ کر کے بتائے گی یہاں پہ آپ لوگ کے پاس بہت ساری اپشنز ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ساری اپشنز ہی کسانوں کے لیے اور جو ایگری کلچر کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ کام کی ہیں سب سے پہلی اپشن جو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہاں پہ آپ کراپس جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی آپ استعمال کر رہے ہیں یا آپ نے کاشت کی ہوئی ہیں یا جن کو آپ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں وہ آٹھ کراپس یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ آٹھ ایڈ کی ہوئی ہیں اور کوئی اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے پھر آپ ایک ہٹا کے یہاں سے کوئی بھی ایک ایڈ کر سکتے ہیں فور ایک جنپل یہاں میں ککمبر جو ہے وہ نیکسٹ ایڈ کر سکتا ہوں تو ایک وقت میں آپ آٹھ ایپ جو ہیں وہ یہاں سے سیلیکشن میں رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو آسانی سے یہاں پہ ملتی رہیں گی تو اب یہاں پہ جو اور چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں آپ کسی بھی فرٹیلائزر کا فرٹیلائزر کالکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں کھادوں کی کتنی ضرورت ہے اس کی پیسٹ اینڈ ڈیزیز کو سٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کے جو ہے کراپ کلٹیویشن کی جو ٹپس ہیں وہ سٹڈی کر سکتے ہیں تو یہ والا ایڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹن فور ایک جنپل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ میں رائس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور رائس کو میں کہتا ہوں کہ اس کے جو کیڑے مکوڑے ہیں اور بیماری ہیں ان کے متعلق مجھے یہ بتائے تو یہاں پہ دیکھیں جی سیڈلنگ سٹیج پہ جب فصل چھوٹی ہوتی ہے تو اس سٹیج پہ جو کیڑے جو ہیں وہ اٹاک کرتے ہیں جس میں رائس کیس وارم ہے اور اسی طرح یہ کروس آپرز ہیں ایفرٹز ہیں اگر آپ نیچے جانا چاہیں تو بہت ساری جو ہیں اس کے کیڑوں کے نام بتائے ہوئے ہیں آپ کی فصل میں جو بھی کیڑا ہو وہ یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور سلیکٹ کرنے کے بعد یہ آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل دے دے گا کہ یہ کیسے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے یہ جو ہے وہ آپ کی فصل کو نقصان کیسے بن چاہتا ہے یہاں پہ جو مختلف قسم کے کوئسٹینز جو ہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ پاکستانیوں نے بھی کوئسٹین کیے ہوئے ہیں جو تصویر آپ کو بیجی تھی اس میں تیلہ ہے تو یہ یہاں پہ آپ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں ان کے ماہرین کے اس اپلیکیشن کے ڈیویلپمنٹ جنہوں نے کی ہے اور ان کے ماہرین سے بیسیکلی یہ جو اپلیکیشن ہے یہ انڈین ہے یہاں پہ آپ کو اس کی تیلے کی وجہ سے ہونے والی جو سمٹمز ہیں علامات ہیں وہ بھی بتا دیتا ہے تو یہ بڑی یوسفل چیز ہے اگر آپ اس کا علاج چاہتے ہیں یہاں پہ ٹریٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آرگینک کنٹرول آپ کو مل رہا ہے کہ آئی فڈ کو آپ آرگینک طریقے سے کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی کہ نیم آئل کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بنانے کا طریقہ بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے کیمیکلز میں یہاں پہ بہت سارے کیمیکلز بھی ریکمینڈ کیے ہوں گے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں جس میں فیپرونیل بٹایا گیا ہے اور اس طرح بہت ساری یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اسی ٹام اپریڈ ہے یہ نیچے مکمل ڈیٹیل لکھ ہوئی ہے تو اسی طرح دوستو آپ جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا کسی بھی کیڑے کے مطلق جو یہاں پہ انفرمیشن آصل کر سکتے ہیں اس کی تصاویر جو ہے آصل کر سکتے ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ بیماری کاز کرتا ہے جس طرح نقصان پہنچاتا ہے اس کا کنٹرول کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے وہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان کے مطلق بھی آپ جو ہے وہ سٹڈی کر سکتے ہیں یہ بلاسٹ ہے جس کو ہم پبکا کہتے ہیں براؤن لیف سپورٹس ہے یہ جو بیماری ہیں کسی بیماری فور ایکزامپل ہم پبکا رائس کا جو ہوتا ہے رائس بلاسٹ اس پہ کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اس کی آپ کو تصویریں دکھائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مختلف قسم کی تصویریں جو ہیں جو اس کی پہچان میں کام آتی ہیں یہاں پہ نیچے جو ہے اس کی تصویروں ان میں جو پہچان کے لیے استعمال ہونے والی سمٹومالوجی ہے علامات لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے what it cause یہ کیا چیز جو ہے یہ بھمکا کاز کرتی رائس بلاسٹ کاز کرتی ہے یہ فنجائی ہوتی ہے ساری بات ہے نیچے آپ questions بغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ اس کو treat now پہ click کریں گے تو یہ آپ کو organic control بنتا ہے گا پھر chemical control بتائے گا پھر آپ کو جو تو دوستو اب ہم آتے ہیں اس application کے سب سے اہم پہلو کی طرف کہ آپ اپنی فصل میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی مسئلہ نظر آتا ہے کوئی کیڑہ نظر آتا ہے کوئی پتہ کٹا ہوا نظر آتا ہے کوئی اس پہ داگ طبے نظر آتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی بیماری یا کیڑے کی وجہ سے ہے تو آپ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کس وجہ سے آپ کی فصل میں یہ علامات آ رہی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے تو اس میں application نے یہ کام بہت ہی آسان کر دیا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ صرف یہاں سے جا کے take picture پہ click کرنا ہے یہ آپ کا camera open کر دے گی آپ وہاں سے directly picture بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے mobile میں پہلے سے تصویریں موجود ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے click کر سکتے ہیں آپ نے اس option پہ click کرنا ہے تو یہ آپ کی سے پوچھے گا کہ کہاں سے photo اٹھانا ہے میرے پاس کچھ تصویریں موجود ہیں مثال کے طور پر یہ ایک تصویر جو ہے میں نے کل لے کے رکھی تھی اور اب میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیڑہ ہے یہ کیڑے کا نام کیا ہے اور اس کو میں control کیسے کر سکتا ہوں تو simply تصویر کو upload کروں گا یہ تصویر upload ہوگی different جو اس کے database میں چیزیں موجود ہیں ان کے ساتھ comparison کر کے مجھے یہ result دے دے گی تو دوستو یہاں پہ اس نے بتا دیا کہ یہ جو ہے یہ بیماری ہے یا یہ کیڑہ فال آرمی ورم ہے اس کی جو علامات ہوتی ہیں یہاں پہ بتائی ہوئی ہیں یہ مکمل ڈیٹیل میں پڑھی جا سکتی ہیں اور اس کی جو recommendations ہیں وہ بھی بتائی گئی ہیں اس کا organic control کیا ہے chemical control میں آپ کون کون سی جو ہے وہ insecticide استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو ایم ایکٹن بنزو ایٹ اس کی percentage کیا ہوگی اس کے علاوہ یہ alternative میں جو ہے وہ بھی بتائے گئے ہیں اس میں lambda بھی ہے اور بھی بہت سارے ہیں یہ FMC والیوں کی زہر ہے تو اس میں دوسری جو اہم چیز ہے کہ آپ for example یہاں پہ active ingredient بتائے گئے ایم ایکٹن بنزو ایٹ تو اگر آپ اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ یہ اس کے brands بھی بتا دے گا چونکہ یہ Indian ہے تو Indian brands یہ بتا رہا ہے جو India میں available ہیں for example ہم اس پہ click کر دیتے ہیں تو یہاں پہ اس کے brands جو ہیں for example یہ FMC multinational ہے تو یہاں پہ اس کی کورا جن اس نے بتا دی ہے کہ کورا جن میں یہ والا زہر مجود ہے اس کے علاوہ BSF بھی بیچ رہا ہے یہاں پہ application کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے یہاں پہ آپ enter plot size کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو اس plot کے حساب سے بھی جو ہے وہ اس کی dose calculate کر کے دے سکتی ہے تو بہت ہی useful application ہے دوستو ہے تو Indian لیکن اس میں بہت سارے اور بھی کام کی چیزیں مجود ہیں for example یہ آپ کے weather بھی بتاتا ہے کہ آپ کے علاقے کا weather کیسا ہوگا for example میں اس وقت دیپالپور میں بیٹھا ہوں تو یہاں پہ temperature جو ہے وہ تیس اشاریہ چار سنٹی گریڈ ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل بارشی ہو رہی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہفتے کو بھی بارش ہے سنڈے کو بھی بارش ہے منڈے کو بھی بارش ہے اور جو تیوزڈی ہے یعنی کہ منگل کو جو ہے وہ مطلعہ clear ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہاں پہ کچھ آپ کو یہ tips بھی دیتا ہے کہ such a day would be a good day for wedding اگر آپ شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس دن کر سکتے ہیں یہ ویڈنگ کے لیے ایک اچھا دن ہے تو بہت ساری options یہاں پہ موجود ہیں دوستو یہاں سے آپ جو ہے وہ community کے ساتھ بھی deal کر سکتے ہیں اس پوری application کو جب آپ study کریں گے تو آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی simple یہاں پہ انہوں نے procedure بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کی crop کو کس طرح سے diagnose کرتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے pictures لینی ہے یہاں پہ take pictures پہ click کریں گے تو یہ آپ کے camera کو open کرے گا پھر یہ اس کا diagnose کرے گا internally اور آپ کو medicine recommend کر دے گا pesticides recommend کر دے گا یہ تو اس کا ایک ہو گیا اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پہ اور بہت ساری options ہیں آپ cultivation tips کے بارے میں جان سکتے ہیں for example آج کل ہمارا جو ہے وہ rice چل رہا ہے تو rice کی cultivation tips جو ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی rice کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے کون سی cultivation tips یہاں سے مل سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں کہ plant selection کیسے کرنی ہے planting کیسے کرنی ہے monitoring کیسے کرنی ہے site selection کیسے کرنی ہے field preparation کیسے کرنی ہے weeding کیسے کرنی ہے for example weeds کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم weeds کو select کر لیتے ہیں کہ پہلے week میں آپ نے کیا کرنا ہے دوسرے week میں کیا کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ آپ read more کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں اور بھی ملیں گی جو جو آپ نے کرنی ہے کہ یہاں پہ pre-emergence یا post-emergence جو weed decides کے fertilizer plans یہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو weekly جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ weeds کو control کرنے کے لیے کیا کرنا ہے harvesting stage پہ کرنا ہے post harvesting پہ آپ نے اس کو کیسے rice کو manage کرنا ہے یہ by task ہے یہاں پہ آپ by stage بھی اس کو کر سکتے ہیں آپ اپنی جو ہے یہاں پہ sowing date ایڈ کریں گے تو یہ آپ کو جو ہے وہ exactly آپ کے جو ہے وہ ساری چیزوں کو بتا دے گا کہ آپ کس stage پہ چل رہی ہے آپ کی فصل تو بڑی useful application آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ for example کسی اور یہ ہمارے گندم کو select کر لیتے ہیں تو گندم کی جو ہے وہ cultivation tips یہاں پہ مل جائیں گی اس کے علاوہ اس کے pest and diseases کو اگر آپ study کرنا چاہتے ہیں کوئی student ہے تو وہ یہاں پہ study کر سکتا ہے کہ اس کے جو pest کون کون سے ہوتے ہیں یہاں سے آپ اس کی بیماریاں study کر سکتے ہیں مختلف قسم کی بیماریاں ان کے treatment بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہیں یہاں پہ ان کے active ingredient recommend کیے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے جو brand names یہاں پہ بہت سارے دی ہوتے ہیں یہاں پہ ایک لمبی line ہے تو آپ اس کو use کر کے دیکھیں بہت زیادہ فائدہ مند ہے لیکن آخر میں میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ ultimately یہ application ہے یہ computer based program ہے اور computer based program ہمارے decision making کو fast تو کرتا ہے لیکن reliability جو ہے ابھی تک ہم مکمل طور پر اس پہ reliable نہیں ہو سکتے کیونکہ بہت ساری chances ہیں کہ یہ mistake کر جاتا ہے بعض اوقات viral diseases ہوتی ہیں یہ ان کو deficiency میں شو کروارا ہوتا ہے یا پھر picture صحیح angle سے نہ لی گی ہو تو بھی یہ غلطی کر جاتا ہے تو ultimately یہ آپ کے لیے helpful ہو سکتا ہے لیکن مکمل اور صحیح تشخیص کے لیے آپ کو ہمیشہ ایک expert سے رابطہ کرنا ہوگا تاکہ آپ کسی قسم کا غلط decision نہ لیں application آپ کی مدد کر سکتی ہے لیکن exact جو recommendation ہے وہ ہمیشہ ایک ذریعی ماہر ہی دے سکتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس معلومات کی مدد سے آپ جو ہے وہ اپنی فصلوں کا diagnosis کر کے جو ہے ان کے لیے better جو management tactics ہیں وہ اپناتے ہوئے اچھی پیداوار حاصل کرنے کی طرف چل سکیں گے اور میں اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ دعا گو ہوں کہ ہماری country بھی کوئی اس طرح کا step لے کوئی اس طرح کی application develop کرے تاکہ جو ہے اس میں ہمارے کلچر کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو محول ہے اس کے مطابق ڈیٹا کو انٹر کیا جائے university of agriculture فیصلہ باد نے ایک application develop کی تھی fertilizer calculation calculator کے نام سے یا fertilizer producer کے نام سے لیکن وہ بھی ایک دفعہ develop ہوئی اور اس کے بعد اس کو update نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو گئی ہے لیکن یہ انڈین application ہے یہ ہر وقت update ہوتی رہتی ہے اور اس میں بہت ساری useful چیزیں ہیں دوستو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ